اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے آپ کا انتظار کرنا ہوا ختم میں آج نے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج آپ اس ویڈیو میں ایک پروفیشن ویڈیو ایڈیٹنگ سکھنے والے ہیں تو ویڈیو کا مکمل دیکھتے رہیے تاکہ کوئی بھی حصہ مس نہ ہو گئے جسے سٹوڈنٹ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی ویڈیو کو مکمل طور پر ایڈیٹ کر سکتا ہے انشاءاللہ تو آئیے سٹوڈنٹس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کسی بھی ویڈیو میں سے فضول کونٹینٹ کو دیویٹ کیسے کرتے ہیں یہ آپ لوگ سیکھنے والے ہیں تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹس آپ لوگ جس ویڈیو میں سے فضول ڈیٹا ریمووٹ کرنا چاہتے ہیں اسے سیلیکٹ کرنے میڈیا میں جائیں یہاں سے اپنی وہ فائل کو سیلیکٹ کرنے اس ویڈیو کو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں فضول کونٹینٹ کونسا ہے اسے ہم لوگ یہاں سے ریمووٹ کرنے ویڈیو کو کرسر کے ذریعے سٹارٹ میں لے ہیں یہاں با دور اور فضول وال نظر آئی اسے ہم لوگ یہاں سے ریموو کرتے ہیں یہاں سے اصل ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے بکیا جو حصہ ہے اسے ہم ریموو کرتے ہیں چیزر میں جائیں یہاں سے ٹرم ٹو لیفٹ اور پلے ہیڈ کر دیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو حصہ پلے ہو گیا ہے وہ یہاں سے ٹرم ہو جائے گا ریموو ہو جائے گا تو لاس میں بھی یہاں پر ایک حصہ تھا یہ جو چار پئی آپ کو نظر آرہی اسے بھی ریموو کر رہے ہیں تو یہاں پر ہماری ویڈیو صحیح اصل جو حصہ ہے وہ یہ ہے تو بکیا جو حصہ وہ ہم یہاں سے ریموو کر دیں گے تو اب سیکنڈ آپشن پر آجائیں ٹرم ٹو رائٹ آف پلے ہیڈ کر دیں اسے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ویڈیو پلے ہو چکی ہے وہ حصہ آپ کا بچ جائے گا جو بکیا حصہ جو پلے نہیں ہوا وہ یہاں سے ریمو ہو جائے گا یہاں سے سٹوڈنٹس اسے ٹرم کر دیں تو یہ ہمارے پاس ایک ویڈیو آ چکی ہے جسے ہمیں اس ویڈیو سے ہم نے فضول کانٹیکٹ ڈلیٹ کر دیا ہے اسے پلے کر کے دیکھ لیں سٹوڈنٹس اگر اس ویڈیو کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ڈیوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیزر میں جائیں یہاں پر تھرڈ آپشن پر سپلی ٹنپلے ہیڈ کر دیں گے تو یہ ویڈیو دو حصوں میں تقسیم ہو جائی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو دو حصوں میں ویڈیو تقسیم ہوئی ہیں یہاں پر کوئی بھی ایفیکٹ لگایا جا سکتا ہے اس طرح ویڈیو کو پلے کرتے ہیں یہ ایک ایفیکٹ اس کے اوپر اپلائے ہو گیا ہے ویڈیو کو سیلیکٹ کریں سیزر میں جائیں اور چوتھے آپشن کو دیکھ لیں اس کا مطلب ہے آپ کی ویڈیو دو حصوں میں تقسیم بھی ہو جائے گی اور ایک فریم بھی بن جائے گا پکچر ایک آپ کی بن کر آ جائے گی تو اسے بھی آپ لوگ پریس کریں تو اس طرح یہاں پر آپ کی ویڈیو سپلیٹ بھی ہو گئی ہے اور یہ والا جو ہے فریم بھی ایک بن گیا ہے ہم ویڈیو کو دوبارہ سے پلے کرتے ہیں اس سے پہلے یہاں پر ایفیکٹ اپلائے کر دیں یہاں پر بھی ایفیکٹ اپلائے کر دیں اور یہاں پر بھی کوئی بھی ایفیکٹ جو آپ کو پسند ہو یہاں پر ایفیکٹ اپلائے کر دیں اس ویڈیو کو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کہ تبدیلیاں ہی ہیں آپ لوگ بھی دیکھیں اور انجوائے کریں یہ تصویر کا بیگراؤنڈ کیسے تبدیل کرتے ہیں سیکھیں گے سٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو کانٹینٹ گرین پردے پر فلم آیا گیا ہو اسی کا بیگراؤنڈ تبدیل ہو سکتا ہے ادر وائز کسی دوسرے پردے پر فلم آیا گئے کانٹینٹ کا بیگراؤنڈ تبدیل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سٹوڈنٹس آپ لوگ اب سب سے پہلے بیگراؤنڈ کو سیلیکٹ کر لیں میڈیا میں جائیں یہاں سے کوئی بھی جو آپ کو بیگراؤنڈ پسند ہو وہ آپ لوگ سب سے پہلے سیلیکٹ کریں گے سٹوڈنٹس اب آپ جس ویڈیو کا بیگراؤنڈ تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا جس تصویر کا بیگراؤنڈ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اسے یہاں پر انسٹ کرنے ہیں لیئر میں جائیں میڈیا میں جائیں اور یہاں سے وہ ویڈیو یا تصویر سیلیکٹ کریں جس کا آپ لوگ بیگراؤنڈ تبدیل کرنا چاہتے ہیں انسٹ کرنے کے بعد اس ویڈیو کو سیلیکٹ کریں اس تصویر کو سیلیکٹ کریں جس کا بیگراؤنڈ تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو کافی سارے آپشن نظر آئیں گے یہاں پر کروما کی کو سیلیکٹ کریں اسے اینیبل کریں اینیبل کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں سے جو شو ماسکے سے شو کر دیں اگر آپ کے پاس آف ہے تو اسے آن کر دیں یہاں پر کی کلر میں جائیں اور گرین کلر کو سیلیکٹ کریں یہاں سے کروما کی کو ٹک کر دیں اب آپ اس ابجیکٹ کو جہاں پر فٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ اسے چھوڑ دیں ٹک کر دیں اور اپنی ویڈیو کو پلے کر کے دیکھیں تو سٹوڈنٹس دیکھیں بیکگڈاؤنڈ تبدیل ہو چکا ہے اور یہ ورک بھی کر رہا ہے سٹوڈنٹس اب آپ ویڈیو سے کسی بھی قسم کی ویڈیو سے آڈیو کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور اس جگہ پر اپنی لائیو آواز یا ریکارڈیڈ آواز یا پھر میوزک کیسے اپلائے کرتے ہیں وہ سیکھیں گے تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ اپنی ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیں جس کی آڈیو آپ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں یا تبدیل کرنا چاہتے ہیں میڈیا میں جائیں سٹوڈنٹس ویڈیو کو پلے کر کے دیکھتے ہیں اس کا ساؤنڈ کیسا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کا ساؤنڈ ختم کر کے کوئی بھی اپنی لائیو آڈیو یا پھر کوئی میوزک جو ساؤنڈ وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں دیکھنے دوستو یہ بائک کی آواز تھی تو ہم اسے ختم کر کے کوئی بھی آواز یہاں لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیں یہاں پر ساؤنڈ کے سائن میں جائیں یہاں سے اسے میوٹ کر دیں دوبارہ اسے اسے پلے کر کے دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس دیکھیں اس کے کوئی بھی آواز یہاں پر آپ کو سنائی نہیں دے رہی یہاں پر اب ہم کوئی بھی ریکارڈڈ آواز یا پھر لائیو آواز اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ یہاں آڈیو میں جائیں آڈیو میں جانے کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی ریکارڈڈ آواز ہے تو وہ لگا لیں یا پھر اگر آپ لوگ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ لائیو بری سے سیلیکٹ کر لیں میں نے ساؤنڈ ایڈ کر لیا ہے تو یہ میں آپ کو پلے کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ ناٹو کمپنی کی ریڈ کلر کی موٹر سیکل ہے اس کا انجن ستر سی سی ہے اور یہ موٹر سیکل ایڈیو پیٹرول میں پندرہ کلو میٹر سیکل ہے یہ تھی ریکارڈڈ آواز اگر آپ لوگ یہاں پر کوئی لائیو آواز اپنے کوئی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کا ریویو دینا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کرتے ہیں یہاں پر وائس واری آپشن میں چلے جائیں اور یہاں پر سٹارٹ کے بٹن کو پریس کر دیں تو آپ کی جو آواز ہے وہ لائیو سٹارٹ ریکارڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی اور یہاں پر آٹومیٹیکلی اپلائے ہو جائے اپنی ویڈیو یا تصویر کو بلر کیسے کرتے ہیں تاکہ وہ حصہ نظر نہ آئے اور وہ چھپ بھی جائے تو آئیے سیکھتے ہیں میڈیا میں جائیں اس ویڈیو یا تصویر کو سیلیکٹ کر لیں اب اس ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیں آپ پلیئر میں جائیں یہاں سے ایفیکٹ کو سیلیکٹ کریں اور یہاں پر بیسک ایفیکٹ میں آ جائیں یہاں سے دو بلر کی اپشن ہے آپ جو چاہیے یہاں سے سیلیکٹ کر لیں سکتے ہیں یہاں سے اپلائے کر دیں اور یہاں پر جتنا حصہ آپ لوگ چھپانا چاہتے ہیں بلر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں ہم یہاں سے اتنا حصہ چھپانا چاہتے ہیں اس کی جو سپیڈ ہے اسے بڑھا سکتے ہیں سپیڈ کو آپ سیٹنگ میں جائیں یہاں سے بلر سٹرنڈھ کو بڑھا لیں جتنی کرنا چاہیں آپ لوگ یہاں سے کر سکتے ہیں بلر سٹرنڈھ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ پوری وڈیو پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں اسے سیلیکٹ کریں اور یہاں سے انکریز کر دیں یہ اب آپ کے پوری وڈیو پر اپلائے ہو چکے ہیں اسی طرح میرے پر سے کسید کو بلر کیسے کیا جاتا ہے مثال کے طور پر یہاں پر کوویڈ نائنٹین بھی لکھا ہوا ہے اور کرونا وائرس بھی لکھاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس نظر نہ آئے آپ لیئر میں جائیں ایفیکٹ میں جائیں اور یہاں سے بیسک ایفیکٹ کو سیلیکٹ کر لیں یہاں سے کوئی بھی آپ لوگ بلر کو سیلیکٹ کر لیں جو حساب لوگ یہاں سے پیڈن کرنا چاہتے ہیں آپ آئیڈ کر سکتے ہیں بلر سٹریندھ بھی بڑھا لیں آپ لوگ یہاں سے ٹیم تک لے جائیں ٹویلٹ تک لے جائیں آپ کو جو مناسب لگے اس طرح کسی بھی تصویر یا ویڈیو میں سے کسی بھی چیز کو چھپایا جا سکتا ہے یا پھر اسے بلر کیا جا سکتا ہے کسی بھی ویڈیو یا تصویر میں رائٹنگ یا سب ٹائٹل کیسے اپلائے کرتے ہیں سیکھیں گے اس ویڈیو یا تصویر کو میڈیا سے انسٹ کر لیں سٹوڈنٹس ہم نے ایک پکچر انسٹ کر لی ہے اب ان کی کچھ آپ کو فروش نظر آ رہے ہیں ان کی نام کس طرح یعنی کی رائٹ کریں گے تو آپ لوگ لیئر میں جائیں یہاں پر ٹیکسٹ پہ چلے جائیں تو سب سے پہلے آپ لوگ کسی بھی فروش کا نام لکھ دیں یہاں پر بنانا ہے انسٹ کر دیں اس فونڈ کو تھوڑا سا بڑا کر لیں اور جہاں پر بنانا ہے وہاں پر جا کر اسے آپ لوگ چھوڑ دیں اگر اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ اس کا فونڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ کے پاس ایک لیسٹ آئے گی فونڈ کی آپ لوگ یہاں سے جو آپ کو پسند ہو فونڈ چینج کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر تھرڈ نمبر آپشن پر کلرز ہیں جو آپ کو کلر پسند ہو وہ آپ لوگ یہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کو کسی دوسرے فروٹ کا نام لکھنا چاہتے ہیں تو لیئر میں جائیں اور یہاں پر ٹیکس میں چلے جائیں اور یہاں پر کسی بھی فروٹ کا نام لکھ دیں اگر لیمن بھی ہے اگر لیمن لیمن جہاں ہے لیمن وہاں پر جا کر اسے آپ لوگ چھوڑ دیں اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو کلر بھی آپ لوگ چینج کر دیں اگر اس کے اوپر کوئی اینیمیشن آپ لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ان اینیمیشن میں جائیں یہاں پر جو اینیمیشن آپ کو پسند ہو تو وہ یہاں آپ لوگ اپلائے کر دیں اوورال اینیمیشن آپ لوگ سلٹ کرنا چاہتے ہیں پورے فون کے اوپر اوورال اینیمیشن کون سا ہو تو وہ بھی یہاں سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور آؤٹ اینیمیشن آپ لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں لیکن جیسے یہ ویڈیو یا تصویر آگے ختم ہو تو یہ آؤٹ کس طرح ہو آپ کا اینیمیشن یہ ورڈ کس طرح آؤٹ ہونا چاہیے جہاں سے آپ لوگ سلٹ کر دیں پوری تصویر کے اوپر بھی اسے اپلائے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ کر سر کے ذریعے سے انٹریز کر دیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی پٹی بھی آنے کے چلتی رہے جہاں لکھا ہو میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا پھر ویڈیو کو لائک کریں یا پھر لکھا ہو کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں تو وہ کس طرح کیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو سکھا دیتا ہوں ٹیکس میں جائیں جو یہاں پر آپ یہاں پر ایک پٹی چلانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ٹائپ کر دیں تو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں سبسکرائب تو میں چینل یوٹیوب چینل یہاں سے آپ چینل اس کے آپ لوگ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں کلر چینج کر دیں یہاں پر اس کی اپیسٹی ہے الفا اپیسٹی اسے بھی آپ لوگ تبدیل کر سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم فیلحال ہنڈڈ پچھنٹ رہنے دیتے ہیں یہاں پر اسے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں بلینڈنگ بھی کر سکتے ہیں بلینڈنگ بھی کر سکتے ہیں آور لے ہے تو آور لے اس طرح ہو جائے گا جو کلرز ہیں فروٹس کے وہ ہی اس کے پر اپلائے ہو جائیں گے تو اس کے بعد ملٹی پلائے ہے اس کے بعد سکرین کلرز ہیں اس کے بعد سوفٹ لائٹ ہے جو آپ کو پسند ہو جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ لوگ یہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں اکلہ حال میں نامل لے رہا ہوں یہاں سے ٹیکسٹ میں آپ چلے جائیں ٹیکسٹ کیا ہے ٹیکسٹ میں اگر آپ لوگ رائٹ میں لکھنا چاہتے ہیں تو رائٹ کر دیں لیفٹ میں لکھنا چاہتے ہیں اگر درمیان میں سینٹر میں کنا چاہتے ہیں سینٹر والے کو اپلائے کر دیں تو یہاں پر اگر آپ لوگ انڈر لائن نیچے دینا چاہتے ہیں تو انڈر لائن جب سے انڈر لائن آپ لوگ کر سکتے ہیں کریکٹرز کے درمیان میں فاصلہ کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ کے پاس two لائنز ہیں اوپر اوڈ نیچے تو لائنز کے درمیان بھی آپ لوگ یہاں سے فاصلہ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو فلح لامات پاس ایک لائن ہے تو کمیہ زیادہ نہیں ہو رہا اچھا اس پوری لائن کے جو فونٹس ہیں اس فونٹس کا آؤٹ لائنگ کیا ہونی چاہیے وہ یہاں سے آپ لوگ اینیبل کر کے کوئی بھی کلر کو سیلیکٹ کر لیں یہاں سے آپ کا جو ویٹ ہے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے شیڈو ہے اگر آپ لوگ شیڈو اپلائے کرنا جاتے ہیں تو اینیبل کر دیں یہاں سے شیڈو کا جو کلر ہے کلر کو بھی آپ لوگ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں شیڈو کون سا آپ لوگ دینے چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ شیڈو کا دسٹینس کمی اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا اینگل بھی آپ لوگ تبدیل کر سکتے ہیں اس کے بعد اسٹوڈنٹس گلو گلو بھی آؤٹ لائنگ ہی کی طرح ہے یہاں سے اینیبل کر دیں کلر کو سیلیکٹ کر لیں اور یہاں سے اس کی جو سپریڈ ہے وہ بڑھا دیں یا کم کر دیں یہاں سے آپ کی جو سپریڈ کا سائز ہے وہ کتنا ہو وہ یہاں سے آپ لوگ سیلیکٹ کر لیں آؤکے کر دیں اور یہاں سے اپنے فونٹ کو پوری تصویر کے اوپر یا ویڈیو کے اوپر لے جائیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پوری ایک پورا فونٹ نیچے ایک پٹی کے ساتھ چلتا رہے آپ کی ویڈیو بھی ساتھ چلتی رہے اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہے تو وہ یہ کس طرح کرنا ہے جہاں سے آپ لوگ اس لائن کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں تک اسے لے جائیں یہاں پر آپ کو کی نظر آئے گی اس کی کو یہاں سے پریس کر دیں پھر جہاں تک آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو کو یہاں اینڈ تک لیں پھر اسے اٹھا کر یہاں پر دوسرے کارنر میں لے جائیں اور یہاں پر لاکر اسے چھوڑ دیں اور یہاں سے اینیمیشن کو ٹک کر دیں اب اپنے ویڈیو کو پلے کر کے دیکھتے ہیں اگر اس پوری لائن کی نیچے بھی آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ ہو تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگ انہی اپشن کے لاسٹ میں چلے جائیں یہاں پر آپ کو بیک گراؤنڈ کلرز نظر آئیں گے تو یہاں سے آپ اسے اینیبل کر دیں اینیبل کرنے کے براء اگر ٹرانسپیرنٹ ہے اگر ٹرانسپیرنٹ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرانسپیرنٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں سے کوئی کلر دینا چاہتے ہیں تو کوئی کلر بھی دے سکتے ہیں یہاں سے آپاسٹی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کلکٹ کر دیں یہ صرف انہی فونڈ کے نیچے ایک بیک گراؤنڈ بنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لاسٹ تک کی بیک گراؤنڈ رہے تو آپ لوگ فل ویٹ کر دیں تو اب ہم اسے اس ویڈیو کو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹس کیسا خوبصورت لگ رہا ہے میت کرتا ہوں یہ کام آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا گیا ہوگا اپنی ویڈیو یا تصفیر پر شیپس کس طرح ایڈ کی جاتی ہیں وہ میں آج آپ کو سکھاؤں گا تو آپ اپنا وہ ابجیکٹ کو انسٹ کر لیں یہاں پر لیئر میں جائیں یہاں سے ہینڈ آئٹن کو سیلیکٹ کر لیں یہاں پر سب پہلے نمبر پر آپ یہاں سے کوئی بھی شیپ اگر رکھنا چاہے تو شیپ کو سیلیکٹ کر لیں سرکل کو سیلیکٹ کیا ہے اس سرکل کا کلر بھی آپ لوگ تبدیل کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی اپاسٹی بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہے تو وہاں پر یہ ڈراؤ کر دیں یہاں پر لیمن کو ہم کر رہے ہیں یہاں پر لیمن کو ہم لیمن کو پر ڈراؤ کر دیں اس کے اوپر کوئی نام اگر لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نام بھی لکھ دیں لیئر میں جائیں ٹیکسٹ پہ جائیں یہاں پر اس کا نام بھی ڈراؤ کر دیں یہاں پر اس طرح اس کو پلے کرتے ہیں کوئی اور آپ لوگ شیپ بنانا چاہتے ہیں تو ہینڈ آٹنگ میں جائیں یہاں سے شیپ کو آپ لوگ سکلیکٹ کرنا ہے یہ ایرو ہے جہاں آپ لوگ ڈراؤ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ڈراؤ کر دیں ڈراؤ کرنے کے بعد اسے آپ دوبارہ بھی موف کر سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے سیلیکٹ کریں اور اسے جہاں آپ لوگ لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں اسے روٹیٹ کرنا چاہیں تو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں جس آنگل پر آپ کسی بھی آنگل پر آپ لوگ اسے روٹیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آرنج ہے تو آرنج کی طرف آپ لوگ کر دیں اس کے اوپر آپ لوگ کوئی animation apply کرنا چاہتے تو in animation بھی آپ لوگ apply کر سکتے ہیں overall animation draw کر سکتے ہیں اور out animation بھی یہاں پر آپ لوگ draw apply کر سکتے ہیں اس کی opacity ہے وہ بھی آپ لوگ کمیوں زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے trim اور speed بھی کیا جا سکتا ہے rotate ہے اور blendگ ہیں تو اس طرح آپ لوگ اپنی کسی بھی تصویر یا ویڈیو کے اندر شیئرز کو اپلائے کر سکتے ہیں سٹوڈنرز کسی بھی ویڈیو کی آواز کو کم یا زیادہ کیسے کیا جا سکتا ہے وہ سیکھیں گے یہ ویڈیو کو پلے کر کے دکھاتا ہوں اس کی آواز کو آپ چیک کریں کتنی کم ہے سٹوڈنرز اس ویڈیو کی آواز کو کس طرح لاؤڈلی کیا جا سکتا ہے وہ سیکھیں گے ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیں یہاں پر تھرڈ نمبر پر ساؤنڈ میں چلے جائیں اور یہاں سے اس کا جو ساؤنڈ والیم ہے وہ بڑھا لیں ہنڈریٹ تک لے جائیں ون ففٹی تک یا ٹو ہنڈریٹ تک آپ لے جا سکتے ہیں یہاں سے سٹک کر دیں اب آپ لوگ سنیں اس کا ساؤنڈ کتنا دیز ہو چکا ہے اس کا ساؤنڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کسی بھی ویڈیو یا تصویر پر کلپ گرافکس یا پھر اس کے کلر کیسے تبدیل کرتے ہیں وہ سیکھیں گے ویڈیو کو یا تصویر کو سیلیکٹ کر لیں اور یہاں پر آپ کو فسٹ نمبر آپش نظر آئے گا کلپ گرافکس اسے آپ لوگ اپن کر لیں تو یہاں پر آپ کو کافی لسٹ مل گیا ہے یہاں سے آپ سپننگ سپورٹ پر چل جائیں یہاں سے آپ کو جو کلپ گرافکس اچھا لگے وہ یہاں پر آپ لوگ اپلائے کر لیں اس طرح جو آپ کو پسن ہو یہاں سے آپ لوگ اپلائے کر لیں یہاں سے آپ لوگ موریز میں چلے جائیں یہاں سے آپ لوگ کوئی بھی ایفیکٹ نہیں یہاں سے یا کچھ ٹائٹل یہاں پر دینا چاہتے ہیں تو رائٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر سیکنڈ اپشن دینا چاہتے ہیں تو سیکنڈ والا بھی دے دیں آپ لوگ دیکھیں فرسٹ نمبر پر اور شیکنڈ نمبر دونوں پر لکھا ہوا آرہا ہے کچھ بھی آپ تحرین یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس ویڈیو یا تصویر کے کلر کیس طرح تبدیل کرتے ہیں یہاں پر کلر فلٹرز میں آجائیں تو بیسک میں چلے جائیں یہاں پر کافی زیادہ کلرز دیئے ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ اس طرح اپلائے کرتے جائیں اور جو آپ کو اچھا لگے وہاں سیلٹ کر لیں اس طرح مام میں چلے جائیں کوئی بھی یہاں سے کلر آپ لوگ سیلٹ کر لیں اور اس کو پر اپلائے کر دیں اس طرح آپ لوگ کلرز اور کلپ گرافکس یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی اور بھی ویڈیو بہت زیادہ خوبصورت بن جائے گی فرنڈز اب ہم سیکھیں گے کسی بھی ویڈیو یا تصویر کو کس طرح زوم کیا جاتا ہے یا زوم آؤٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ لوگ جو ویڈیو ہے انسٹ کر لیں پھر اس کے بعد آپ لوگ سیکھنی نمبر والی آپشن کو یہاں سے پین انٹ زوم کو سیلٹ کر لیں جیسے آپ لوگ اسے سیلٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ اسے تصویر کو یا ویڈیو کو اس طرح زوم کر سکتے ہیں پھر اوکے کر دیں پھر اسے پلے کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایک افیکٹ اپلائے ہو گیا ہے تو اسے اسی طرح آپ لوگ کسی بھی ویڈیو یہ تصویر کو زوم این کر سکتے ہیں اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی